اسلام علیکم ویورٹس کیا حال ہیں آئی ہوپ کہ سب اچھی ہوں گے اور بہت اچھے سے سب کی گارڈننگ چل رہی ہوگی اچھا اچھا سا موسم ہے تو ایسا ہی پلانٹس کی گروت بھی اچھی اچھی ہو رہی ہوگی تو آج میں اپنے گارڈن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے میرابلیس پلانٹ پر کافی سارے سیڈ بنے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے سیڈز کس طرح کی ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو کلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس پلانٹ کو گلے آباسی بھی کہا جاتا ہے میرابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور فورو کلاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پلانٹ تو بہت ہی پیارا پلانٹ ہے یہ یہ ہمیں شام کے اس پیار میں پھول دیتا ہے جس وقت ہمارے گارڈن میں تمام پھول مرچھا چکے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہیں اس کے سیڈز یہ دیکھیں بہت ساری جگہ پر آپ کو اس کے سیڈز بنے ہوئے نظر آئیں گے تو یوں ہم ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کلیکٹ کر لیں گے اور اس پلانٹ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک طرح سے سیلف گروئنگ پلانٹ بھی ہے کیونکہ اس کے سیڈز پک کے خود ہی جگہ جگہ گر جاتے ہیں اگر پلانٹ زمین میں لگے ہوئے ہیں تو بھی اگر پوٹس میں لگے ہوئے ہیں تو بھی تو جب اس کا موسم آتا ہے تو پھر جگہ جگہ سے سپراؤٹنگ ہو جاتی ہے اور بہت سے سیڈز جرمینیٹ ہو کے تو کافی سارے پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں اس طرح سے بہت سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے سیڈز کو کلیکٹ کر لیا جائے جگہ جگہ نہ گرے نہ خود سے پلانٹس نکلیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب ہم شام کو اپنے گارڈن میں آتے ہیں تو کھلے ہوئے رنگ رنگ کے پھول بہت خوبصورت لک دے رہے ہوتے ہیں اور گارڈن میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کالی میرچ جیسے ہوتے ہیں بس تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے تو جہاں بھی گریں گے وہیں سے یہ اپنا نیا پلانٹ بنانا شروع کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تک کچھ کچھ فلاز کھلے میں دیکھیں کتنا پیارا شیئرڈ ہے اس میں اور کچھ ایک کلر کے ہیں یہ آتشی ہیں کچھ ییلو ہیں اور اورنج شیئرڈ میں بھی ہیں اس کے علاوہ ملٹی کلر میں بھی ہیں یہ پیلے اور آتشی اور اورنج اور پیلے کلر کے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس وقت چونکے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو تمام پھول جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں شام کے وقت بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں جب شام کو گارڈن میں آئے تو سارے گارڈن میں کھلے ہوئے پھول بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں تقریباً سبھی پلانٹس پر بہت سے سیڈز تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے کلیکٹ کر کے سیو کر لیں اپنے کسی بہن بھائی کو گفٹ کر دیں کسی دوست کو گفٹ کریں اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا گفٹ ہوتا ہے میرے خیال میں پلانٹس لیورز کے لیے یہ تقریباً بلکل ریڈی ہیں پھر جب پک جاتے ہیں اچھا طرح سے یا خود گیر جاتے ہیں پھر ایک تو کافی سارے سیڈز ضائع ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پھر خود سے نکل بھی آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہی پلانٹ ہے اس کی اس والی شاک پہ آتشی کلر کے ہیں چوکنگ پینک اور ادھر ییلو کلر کے ییلو اور ریڈ کافی سارے سیڈز میرے ہاتھ سے گر رہے ہیں چلیں خیر کوئی بات نہیں یہ دیکھیں جو پلانٹ سلوور ہیں سب کے سب بہن بھائی کچھ تو واقف ہیں اس کے سیڈز وغیرہ سے اس کے نام سے فلال سے بٹ جو بگنرز ہیں یا کچھ بہن بھائیوں کا اس کا نام نہیں بھی پتا تو یہ صرف میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ سب کو پہچان ہو جائے کہ اس کے سیڈز کیسے ہیں اور اس کا جرمینیشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ سیلپ گروئنگ پلانٹ بھی ہے تو بہت ہی اچھی سے چل جاتا ہے بہت آسانی سے گارڈن میں جگہ جگہ لگا ہوا نظر آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا کرس انتیمم پلانٹ پر کتنی اچھی سے برڈنگ ہو رہی ہے اور یہ بینگل لگے ہوئے ہیں مرننگ گلوری اس کے بھی سیڈ پورٹ قریباً تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی سارے سیڈز ہارویسٹ کرنے کا موقع ملے گا مجھے اس دفعہ برڈ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بہت ہی پیاری برڈز ہوتی ہیں اس کی تو اوکے فرینڈز اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ یہ سویٹ پٹیٹو وائن کے فلاز ماشاء اللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پولینیشن ہوتی ہیں انسیکٹس آئے ہوئے ہیں بہت سے موسیقی 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 موسیقی